موسیقی سٹوڈیو میں محترم شخصیات کو بلائیں اور پھر کسی گفتگو کو جاری رکھیں اور پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر تمام سوالات کے جوابات نہیں بھی مل جاتے تو کم از کم ہماری سوچ کے زاویہ جو ہیں وہ درست سمت کی طرف گامزن ہو جائے بہت سارے موضوعات ہیں آئے دن پاکستان میں میڈیا کے مختلف چینلز پہ اخبارات میں مختلف موضوعات دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ خبریں بناتے ہیں کچھ ان کے متعلق بھی جاننے کو دل چاہتا ہے روزانہ جن کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں جن کے ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں ایک بات کہیں سے کہیں پہنچتی ہے سیاسی پارٹیوں میں حل چل بھی ہوتی ہے ووڈ بینک پہ بھی اثر اندازی ہوتی ہے لیڈرشپ پہ بھی ہوتی ہے گیلپ سرویز بھی ہوتے ہیں عوام میں اسی میں سے ایک بہت ہی امپورٹن شخصیت ہیں آپ ان کو میڈیا کے مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں آج آپ سے ان کی ملاقات میں کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں جناب نیحل حاشمی صاحب صاحب علیکم حاشم صاحب اور بہت بہت شکریہ سٹوڈیو تشریف لانے کا جی والاکم السلام اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج یہ بیٹھنے کا موقع دیا حاشمی صاحب آپ ایک بہت کامیاب بکیل ماشاءاللہ اور نہ صرف کامیاب بلکہ ایسے کہ یعنی سیکسیس ریٹ آپ کا جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہائی ہے اپنے مقدموں میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھی اور بہت شاندار سا سوال کیا دیکھئے جیسے آپ کا پیشہ ہے جنرلیزم وقالت میرا پیشہ ہے وقالت کے بعد یا تو میں اگر کہوں کہ جیسے ایک اشتہار آتا تھا پلے کرکیٹ ایٹ کرکیٹ اور ڈریم کرکیٹ تو یہ واہی آتا ہے اسی طرح سے کچھ ہر وقت تک ہے جنرلیز سے تو یہ بھی واہی آتا ہے ہر طرح ڈاکٹر ہے تو یہ بھی واہی آتا ہے اور ہر وقت وقیل ہے کچھ جو آپ کو پاس وقت بستا ہے جس میں کچھ لوگ سپورٹس چوز کرتے ہیں کچھ کلپس میں جاتے ہیں کچھ بلیئر سے کچھ رمی سے اپنے دل بھیلاتے ہیں کچھ پینٹنگ کرتے ہیں کچھ سنگین کرتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ جو میرے پاس فالتو وقت ہے جس سے مجھے دل کو تسکین پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بہت سارے آواز کے ساتھ آواز ملا کے مفلق الحال لوگوں کے اور کمزور لوگوں کے لئے آواز اٹھاؤں بیسیکلہ ہمیں فائٹر لڑتا ہوں اسی لئے میں وکیل بھی بناؤں تو اگر معاشرے کے وہ طبقہ اور بالخصوص میرا ملک میرا وطن اس کی بہتری کے لئے میں اگر کچھ کر سکتا ہوں یہ ایک تجارتی ہے سیاست سیاست is پھر میرا رول مارڈر ہے محمد علی چینہ موسیقی اللہ کا قرآن مثال کے طور کوئی سمجھ میں ایک اور سمجھ سے سمجھ سے سمجھ کرو سمجھ سے موسیقی 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 آج اس ملک کا ہر بڑا بائیس گریڈ سے ایک گریڈ کا جو افسر ہے they are servant to the prime minister and the president they should be the servant to the state یہ فرق ہم یہ جاہل لوگ ہیں یہ بھول گئے کہ ہم ریاست کے عملدار ہیں ہم حکومت کے عملدار نہیں ہیں تو وہ تو اس لیے ہوا نا کہ وہ جو انڈین سیبل سرویس جو انگریش ہو گیا تھا اسی پہ مکھی پہ مکھی مار لی تو لہٰذا آج تک کی محکوم سمجھتے ہیں وہ براؤن صاحب جو کہلاتے ہیں جو انڈیا تھا اس کی خوشقسمتی تھی کہ نہرو اور پٹیل اور بہت سارے ان کے اس وقت کے فیڈم فائٹرز جو بھی دی انڈین نیشنل کانگریس کے وہ ایگزیسٹ کر رہے تھے جائے پاکراش ناراہین اور بہت سارے لوگ تنہوں نے شیف کر دیا اپنے سرکاری کرمچاری کہتے ہیں وہ کام کرنے والا ٹھیک ہماری آپ کسی سرکاری آئل کو کہہ دے کہ تم تو کارکن ہو کام کرنے والے ہو بڑا ناراض ہو گئے میں نگوشنے دے گا آج ہم ہیں دو ہزار بارہ کے پاکستان میں اور یقیناً نہ مجھ سے کوئی دھکی جھو بھی بات ہے نہ آپ سے کہ اس وقت ہم جس حالات میں علم ہے موجود میں پاکستان ہے وہ کیسا ہے کس پیتہیٹک سٹیٹ میں ہے کرپشنز کی کئی کہانیاں ہیں سب ہیں ظاہر ہے آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ اس کو آشکار بھی کرتے ہیں کہیں آپ ڈیفنسیو بھی ہوتے ہیں کہیں آفنسیو بھی ہوتے ہیں ایک انیس سو اوٹالیس کے پاکستان کی چھوٹی سی جھلک آپ دیکھنا پسند کریں گے اس وقت نہیں پرس کر رہا ہوں اس وقت گورنر جنرل جو تھا وہ روز شام میں ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ نکلتے تھے اپنے ایڈی سی کے ساتھ اور سیکیورٹی پہ صرف چار پولیس والے ہوتے تھے اس گورنر جنرل کو ایک مرتبہ ریلوے پھاٹک بند تھا تو ایڈی سی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جنرل گلحسن نے میں قائد عاظم محمد علی جنہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گئے اور پھاٹک والے سے یہ کہا کہ کھولو قائد عاظم گورنر جنرل اس نے فوراں پھاٹک کھول دیا تو قائد عاظم نے پوچھا کہ یہ پھاٹک کیوں کھولا انہیں کہ سب دس منٹ پہلے ٹرین سے یہ بند ہوتا ہے قائدہ یہ لیکن آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے ہم تھرو کر رہے ہیں اس سے کہو کہ پھاٹک بند کرے جیسے باقی لوگ انتظار کریں میں ویسے ہی کروں گا پھر اس کے بعد ایک اور منظر دیکھا گورنر جنرل ہاؤس کاراچی میں قائد عاظم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ملازم نے تشتری میں کارٹ پیش کیا انہوں نے وہ وزٹنگ کارٹ دیکھا سرخ ہو گئے غصے سے اسے وہیں پہ پھاگا اور واپس کر دیا اور ملازم سے کہا کہ اس سے کہنا ہے کہ آئندہ یہاں آئے بعد میں پتا چلا کہ وہ ان کے سگے بھائی کا کارٹ تھا جس میں اس نے اپنا نام لکھے نیچے لکھ دیا تھا بردر آف قائد عاظم محمد علی جنہ گورنر جنرل آف پاکستان اسی گورنر جنرل ہاؤس میں جہاں سے اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں ایک سٹون تھروڈ ڈسٹنس پہ ہے برطانیہ ہائی کمیشنر نے آکے پاکستان کے گورنر جنرل قائد عاظم محمد علی جنہ سے یہ کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا چھوٹا بھائی آسٹریلیا جا رہا ہے اور کراچی ائرپورٹ پہ وہ ٹرانسٹ کرے گا آٹھ گھنٹے کے لیے تو برہ کرم آپ اس کو ریسیف کر کے اس کو پروٹوکال دے دیجئے تو گورنر جنرل نے کہا تھا کہ صرف اس شرط پہ کہ جب میرا چھوٹا بھائی برطانیہ جائے گا تو برطانیہ کے بادشاہ اسے ریسیف کرنے آئے گا آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ 1948 کا پاکستان کیا کبھی دل نہیں چاہتا حجمی صاحب کہ یہی پاکستان ہمیں مل جائے اس وقت ہر وقت دل چاہتا ہے اصل میں جب چھوٹے لوگ بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے یہ اور وہ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو بڑے اپنے آپ کو برگر کلاس ہائی فائی اور انگلیش بولنا فیشن سمجھتے اور ترقی کا جو میار ہے وہ انگلیش بولنا ہے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم قائد آدم سے اچھی انگلیش نہیں بولتے تم قائد آدم سے اچھی ڈریسنگ نہیں کرتے تم قائد آدم سے اچھے ڈیزائنڈ کپڑے نہیں پہنتے مگر جب اس نے پاکستانیت کو اپنایا تو میں پھر آپ کو دعوے سے کہنا ہوں کہ دو صدیوں میں ایسا لیٹر نہیں پیدا ہوا ہوگا جس نے ایک رتی برابر کوئی اپنے بھائی بہن کے لیے چھوڑا یا اپنے عزیز و قارب کے لیے جس نے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا گوارہ نہیں کیا کس کے خاطر اس مسلمان قوم کے لیے اور اس پاکستان کے لیے آج کل کی جو سیاسی پارڈیوں کا رول ہے پرائیوٹ لیمنٹڈ کمپنیس دیگر نہیں ہے دیکھئے اس کی بھی ایک وجوہات ہے جب پڑھے لکھے لوگ اچھے لوگ خاندانی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کیا ہم نے پاکستان مومنٹ بنے ہم تہذیب ہو کر گہوارے رہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان بنانے کے بعد سمجھا کہ احسان کیا اپنے بچوں کو انہوں نے لگا دیا بزنس پہ بیروکریسی پہ ڈاکٹرز پہ انجینئرز پہ فوج پہ اور فورین ایفیرز پہ کوئی بینک کوئی کچھ سیازت نو ربیش گیم جب آپ گھٹیا لوگوں کو ملک یہ نقشے تقدیر پالیسی رشیف کرنے کے لیے بھیجیں گے تو ببول سے کیا گلاب ہوگی گا کبھی بھی نہیں ہوگی گا جو لوگ سمبل سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ گنمین چلے میرے ساتھ نیلی بطی والا چلے لوگ وہ نے ہٹو بچو میں آ رہا ہوں جب ایسے لوگ وہ ایک حبیب جالیب نے کہا حکمرہ بن گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ تو نگینے لوگوں نے کمینے لوگوں کو موقع دیا یعنی ذمہ دار وہ ہیں ہاں بالکل یہ جو میں نے وہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی اس کی بات کی تھی تو پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی تبھی بڑی نا پاپ اس کے بات پیٹا اس کے بات پائی اس کے بات بہن ہوئی جب کومن لوگ انٹریسٹ نہیں لے رہے پولیٹکس میں وہ کہتا ہے مائنڈیڈ بزنس یہ مظہر کومن آدمی تو سوڑکوں پہ جاتا ہے ووٹ بھی بیتا ہے کومن سمیرات وہ لوگ دیکھیں ایک بار میں جیل گیا تو میری بیوی پہنے لگی کہ بات پہ آپ چلے گئے تو میں نے ایڈوائزر میں تھا کیا میرے ڈرائیور جل جائے مار کھانے کے لیے غریب رہ گیا مار بھی کھانا چاہیے جو عہدے پہ بیٹھتے ہیں اور جبر بھی ان کو برداشت کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کیا ہم اگر برطانیہ نہیں گئے امیرکا نہیں گئے تو کیا ہم بھگے مرتے ہیں اس ملک میں کیا اس ملک میں لوگ بھگے مرتے ہیں بلکل نہیں مرتے ہیں کیا اس ملک کے لوگ بھیج جاتے ہیں بلکل نہیں ہے ابھی میں حالی مہینے میں فرانس گیا باتھ ہوں تو جو لوگ پاکستانی آرہے تھے جی پاکستان کیا بنے گا ترقی نہیں پاکستان یہ نہیں مجھے جب موقع ملا بولنے کا تو میں نے کہا فرانس کتنے دن سے اس دنیا میں اس نے کہا ہزاروں سال سے اور پیریس اس نے کہا وہ بھی سیکڑوں سال سے ایفل ٹاور اور اس انجلزم سیکڑوں سال سے بڑی تحضیب ہے موٹر وی یہ سب انہوں نے تاریخ میں نے کہا سو سال پہلے پاکستان نہیں تھا پچھتر سال پہلے نہیں تھا پہنسٹر سال پہلے ایک ملک بنایا ہے اور اس ملک نے ایک بہت بڑا کیا فرانس نے کوئی نیا شہر بنیا ہے اس نے کہا نہیں ہم نے کہا ہم نے اسلام آباد بنایا ہے فرانس نے موٹر وی بنایا ہے میں نے کہا ہم نے بنایا ہے ہمارے پاس سوئی نہیں تھا ہم اب میزائل بناتے ہیں ہمارے پاس ہن گرینڈڈ نہیں تھا ہم نیکلر پاور ہیں میں نے کہا ہم نے ترقی بھی کی ہے یہ بات نہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہم نے اخلاقیات میں اخلاقیات میں بیمانی میں چٹنگ میں اس میں بھی ترقی کی ملک کی اساس جو ہے ایٹمی اساس ہے وہ ملک روے کہاں ہوتی دیکھیں اصل اساس جو ہمارا کردار ہے ہمارا کردار اب یہ پہلے ماہ بولتی تھی کہ بچے تم جا رہے نوکری کرنے تو دیکھنا باپ کا خاندان کا نام خراب نہیں کرنا حرام خبردار جو حرام کی چیز کا طرف جاؤ آپ کہتے بیٹا تم لگ گئے ہو سترہ گریڈ میں ہمیں نہیں معلوم اممہ اببہ نے ہم نے حج بھی کرنا اور تمہاری بیان کچھ شادی ہوگی اگلی سال کر رہے ہیں اور اس میں گاڑی بھی دینا اور گلشن میں ایک پلوڑ بھی دینا تو اس پہلے اممہ نے ہی لائی سنجھ دینا کہ بیٹا تم مال کماؤ جب اممہ یہ تہذیب دیں گی دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تہذیب نہیں دیا ہے اس کے وجہ سے ہم سفرنگ ہیں ہم نے اپنے بچوں میں بیٹا اس ملک میں نہیں رہنا امریکہ چلے اور وہ سارے خاندان والے آج روتے ہیں ان کے بچے آج پلٹ کے پوچھنے نہیں آتے ہیں یہ تو ایک علمیہ ہے نا کہ بچے پالتے اس لیے ہیں کہ ان کو جدا کرنا ہوتا ہے اور پھر میں نے بہت سارے بڑے والدین پاکستان میں دیکھیں جو صرف تھنڈی آئیں بڑھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو پردیس میں ہوتے ہیں مسریبل ہے نا کنڈیشن مسریبل ہے بلکل اچھی تو نہیں ہے دوبارہ سے سیاسی اس پہ آ رہا ہوں یہ سیاستدان یا سیاست جو ہے یہ آج کل ایک نوجوانوں سے میں بہت انٹریکشن کرتا ہوں مختلف یونیسٹیز میں بھی جاتا ہوں آپ کیا ہمیں بڑے سمجھ رہے ہیں آپ تو بہت نوجوان ہیں لیکن میں یوں چاہ رہا تھا کہ آپ فارغ خود تحصیل ہو گئے یونیورسٹی سے یا کالیجن سے تو میں نے کہا کہ آپ مچھی ہو رہے ہیں لیکن ان بچوں میں سیاستدان یا سیاست ایک گالی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا مقدس ایک ڈیوٹی دی فریضہ تھا لیکن اب یہ آہستہ آہستہ تانہ اور گلی بنتا جا رہا ہے آپ سیاستدان ذمہ دار نہیں ہیں اس کے حقیقی سیاستدان پاکستان میں شاید 5-10% ہو 10-15% اسے زیادہ نہیں ہیں جو سٹونینٹس یونیونی دھر ادھر سے ہوں نہیں آج بھی سب آپ بھی تو سیاستدان